موسیقی 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 موت سے اتنا ڈر موت سے اتنا ڈر مرنا تو ہی ہے امام اہل سے امام اعال مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک شیر ہے امام حسین فرماتی ہے کہ یہ بدن اتن یوں ہی مر جانی ہے یہ بدن یوں ہی ایک دن مر جانی ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کی رامہ تلوار سے کٹ کر اس جسم کو ختم کر دے امام حسین کا فرمان ہے یہ امام حسین فرماتی ہے کہ یوں ہی مرنا ہے یہ جسم تو ٹھے رہے مٹی گا ہم مسجدوں کے لئے آنے کے لئے تیار نہیں نبی کے ناموں اس پر نکلنے کے لئے تیار ہیں اپنے دنیا جاری میں اتنے مشکول ہو گئے دین سے واسطہ ہی پور لیا پوچھتے نماز پڑھتے ٹائم نہیں ملتا بدوقت کمزد ہم یہ تو بول سکتا پا کہ مجھے کارمار کے لئے ٹائم نہیں ملتا نماز کے لئے فل ٹائم ہے بولنا تو یہ چاہیے تھا مر بولتا کیا نماز کے لئے ٹائم نہیں ملتا اللہ نے تجھے کارمار کے لئے بزنس کے لئے اپنی تیارت کے لئے نہیں پیدا فرمایا اللہ فرماتا ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے عبادت چھوڑ دیا ہر کام کرتے ہیں ہر کام عبادت کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر ظلیل و خار ہو جائیں گے یہی ہوتی ہے مزیدیں اگر بھری بھی رہتی تھی قرونِ اولا میں تو پھر کفر لرستا تھا کفر ڈرتا تھا کفر خاموش رہتا تھا کسی کی جررت نہ ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف بکبک کرنے کی مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے کی کسی کی جررت نہ ہوتی تھی وجہ یہ تھا کہ روحانی طاقت تھی وجہ یہ تھا روحانی قوت تھی وجہ یہ تھا کہ جسم میں عشقِ رسول دورتا تھا آج بھی جس کے اندر عشق رسول دورتا ہے تو پھر وہ دیکھئے کہ قیامت وہ عالم نہ ہو جس کے اندر آخری بات جس کے اندر عشق رسول اس دور میں بھی دوڑا وہ عالم نہ رہا حافظ نہ رہا کاری نہ رہا وہ کچھ بھی نہ تھا وہ ایک پولیس آفیسر تھا جب اس کے دل میں عشق رسول نے موجہ ماری گستاق کو مارا وہ حافظ نہیں تھا کیوٹر بن تھے سوشل میڈیا بن تھا فیس بک بن تھا تاکہ لوگوں کے معلوم نہ چلے کہ اس عشق رسول ممتاز قادری کو پھاسے دیا گیا کسی کو معلوم نہ چلے صبح صادق نہ پھاسے دیا وہ عالم نہیں تھا وہ کاری نہیں تھا وہ فاصل نہیں تھا کوئی علامہ نہیں تھا کوئی پیر نہیں تھا ان کے عبورت نہ تھے سب چیز بات کر دیا گیا لگر تاریخی لکھا ہے تاریخ کے کتابوں میں یہ قیامت تک لکھا ہوئے گا کہ ان کے جنازے میں سب بادوری کے معوجود بھی ساٹھ لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی سب چیز بند کر دیا گیا سوشل میڈیا فیس بک تاکہ لوگوں کو پتانا چلے کہ ان کو مارا گیا ہے ان کو جیل میں پھانچی دی گئی ہے کسی کو پتانا چلے سب بند کر دیا گیا مگر پھر بھی ساٹھ لاکھ لوگوں نے ان کے نماز جنازہ پڑھی یہ دوزار سولہ پاس سال گزرے ہیں عشق رسول کو کوئی عالم نہیں تھا فاضل نہیں تھا مگر تھا عشق ایک عشق رسول تھا تو قیامت تک ان کے تذکریں ہوتے رہیں گے اپنے اندر بھی ویسی عشق لائیے اگر دنیا میں اور آخرت میں اوچھا مقام پانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر عشق رسول کو جذب کیجئے اپنے اندر خون خون مت دوائیے اپنے رگو میں عشق رسول کی محبت تمام چیزیں اپنے رگو کے اندر سما دیجئے اگر آپ عشق رسول ہوں گے تو آپ کی آنے والے اولادوں بھی عشق رسول ہوں گی اگر آج دلیلہ مانگنے لگ جائیں گے آج اگر دلیلہ سبوت مانگنے لگ جائیں گے کل یہی نسلہ آپ کی یہی بیٹے بیٹی آج کے خبروں پر پیشات کرنا بھی گمارانے سمجھے گی یہ آج کے خبروں پر کتے اور گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے اس لیے کہتا ہوں کہ عشق رسول بنیے نبی کے ناموس پر نبی کی حصہ پر اپنی آج کو نچھاور کر دیجئے خدا کی قسم کائنات ختم ہو جائے گی مگر قیامت میں بھی آج کے تذکرے باقی رہیں گے قیامت میں بھی آج کے تذکرے باقی رہیں گے یہ میرا عشق رسولتا اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو سچا پکا عشق رسول بنائیں